سورہ البکارہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر ایٹی سکس جس کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریب لیا سو نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اب دیکھیں کہ اس سے پہلی جو آیات ہیں اس میں یہود کے بعض ایوب اور کچھ خوبیاں یعنی کہ قیدیوں کو چھڑانا یہ بیان کی گئی تھی جس سے وہم ہوتا تھا کہ شاید ان کو بھی جزا ملے گی کچھ عذاب اور کچھ انام اس آیت میں اس بہم کو دور کر دیا گیا کہ چونکہ وہ اپنی آخرت دنیا کے عوض بیچ چکے یعنی اس لیے وہ صرف عذاب ہی پائیں گے پچھلے آیت سے شبہ ہوتا تھا کہ وہ یہودی مومن تو ہیں اس لیے وہ قیدیوں کو چھڑاتے ہیں ہاں کبھی دنیا میں پھس کر گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں تو یہاں فرمایا گیا کہ نہیں وہ جو نئے کام کرتے ہیں وہ بھی دنیاوی غرض کے لیے ہونے آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے لہٰذا ان کی کوئی نیکی نہیں یہ جو ہے یہ ان کی کوئی نیکی نہیں ہے فلحصہ تفسیر یہ ہے کہ یہ یہودی جن کے یہ کرتب ہیں کہ ہر کام دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں رہتے اور آخرت کے عوض دنیا قبول کر چکے یہ کچھ مو سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ روز عارضی عذاب ہو کر چھوٹکارہ حاصل ہو جائے گا بلکل یہ غلط کہتے ہیں بلکہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف یعنی کہ کمی نہیں کی جائے گی نہ تو مقوف کر کے اور نہ ہلکہ کر کے اور نہ انہیں کوئی بیرونی امداد پہنچے گی یعنی کہ ان کا جو عذاب ہے نہ تو وہ کم ہوگا کسی قسم کی کمی ہوگی نہ روکا جائے گا نہ ہلکہ کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کے لیے آ سکتا ہے کیونکہ ان کے مدد بھی نہیں کرے گا آپ دیکھئے کہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو شخص دنیا کی خاطر کوئی نیک کام کرے یا برائی سے بچے وہ کچھ نفع نہ پائے گا مثلا ایک شخص شراب سے اس لیے بچتا ہے کہ وہ اسے نقصان دیتی ہے چوری اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے بدنامی اور جیل ہوگی وہ اس کا ثواب نہیں پائے گا کیوں؟ کیونکہ اتباع شریعت سے نہ چھوڑا یعنی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں شراب نہ پیوں تو میں اللہ کی حکم کی وجہ سے اس کے اس حکم پر عمل کرتا ہوں اس کی رضا کے لیے میں شراب نہیں پیوں گا میں چوری نہیں کروں گا لیکن وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے اس لیے ہم نے جو کام کرنے ہیں اس میں اللہ کی رضا کو شامل کریں کوئی بھی کام کریں کوئی اچھا کام کریں کوئی بھی نئے کام کریں تو اس میں یہ کہہ دیں کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں تو وہ اس کا ہمیں ثواب بھی مل جائے گا آپ دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں تو ہم کسی ظاہر سی باتیں ہمیں اپنی زندگی میں یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی سنتیں دیکھ لیں کنگی کرنا بال بنانا وغیرہ وصفاق کرنا نماز کو وقت پر پڑھنا یہ کام ہم کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کام ہم کرتے ہیں لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں یہ بھی ثواب پھر ہم کہہ دیں کہ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تو کیا سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہو جائے گی کہ ہم ایک ثواب در ثواب ملے گا ایک تو ثواب ملے گا اللہ کے رضا کا اور دوسرا ثواب ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں پھر یہ دیکھئے کہ ریاکاری کی جو عبادت ہے وہ بھی بے فائدہ ہوتی ہے لیکن ریاکاری میں یہ دیکھ رہیں کہ اس سے شریف فرض تو ادا ہو جاتا ہے تو یہاں پر عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے کہ جو دکھاوے اور نام و نمود کے لیے والدین کی خدمت کرتے ہیں یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے خالص اللہ کے رضا کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یا شادیوں میں ہزار ہا روپیہ خرچ کر دیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے سب نام و نمود کے لیے ہے اس پر کیا سواب ملے گا اس پر تو کوئی سواب نہیں ملے گا پھر اس کے بعد یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ عذاب میں کمی نہ ہونا اور باہر کسی کی امداد کا نہ پہنچنا یہ کیا ہے جس کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور کوئی ان کی مدد بھی نہیں کرے گا تو یہ صرف کفار کے لیے ہے الحمدللہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے مسلمان چاہے گنہگار بھی ہو تو گناہ اپنے گناہ کی سزا کے بعد وہ جنت پہ ضرور جائے گا اور مسلمان جو ہے اس کے لیے دوسروں کی مدد اور شفاعت بھی قبول کی جائے گی چنانچہ جمعہ اور ماہ رمضان میں مومن کے عذاب میں کمی بھی ہوتی ہے اور انشاءاللہ عزوجل آخرت میں بھی عذاب منقطع ہو جائے گا اور ویسے بھی کمی ہوتی رہے گی اسی طرح مومن کے بچے علماء، اولیاء اللہ، انبیاء کرام شفاعت اور اسحالل سواب سے اس کی امداد کرتے ہیں اور کریں گے اس لیے زندوں کو حکم ہے کہ اپنے مردوں کی صدقہ اور خیرات سے امداد کریں آج جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں وہ در پردہ اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو صدقہ خیرات سے لوگوں کو روکتے ہیں ان کے مرنے کے بعد انہیں کوئی کوئی بھی فاتحہ اور خیرات سے یاد نہیں کرتا تو یہ بھی سمجھ لیں کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے جو بھی مسلمان ہمارے بڑوں میں سے ان کے لئے اسحالل سواب بھی ہم کر سکتے ہیں کیوں اسحالل سواب پہنچا سکتے ہیں لوگ اسحالل سواب سے ان کی مدد ہوتی ہے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں ان کے جو بھی اگر کوئی والدین فوت ہو گئے ہیں اور ان کی اولاد جو ہے ان کے پیچھے سے ان کی مغفرد کی دعا کرتی ہے اسحالل سواب کرتی ہے کوئی بھی نیک عمل کرتی ہے ان کے لیے تو وہ ثواب ان کو پہنچتا ہے یہ حدیث سے بھی ثابت ہے آپ دیکھیں کہ اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ قرآن فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت ان سوکنوں کی طرح ہیں یعنی سوکنے جوتی ہیں ان کی طرح ہیں جن کا اجتماع نممکن ہے جو چاہے کہ میں دنیا کی لحظتوں میں پھسا رہوں اور آخرت بھی ہاتھ سے نہ جائے تو پھر یہ بے وکوفی ہے یعنی کہ دنیا میں بھی ایش و عشرت کی زندگی گزاروں اور آخرت میں بھی ایش و عشرت کے ساتھ رہوں تو صوفیہ قرآن فرماتے ہیں کہ یہ بے وکوفی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو موقع دیا ہے کہ ان میں سے جو چاہے اختیار کر لے جو شخص کے ان میں سے ایک کے حاصل کرنے میں مشغول ہوگا تو دوسری کو کھو بیٹھے گا یہودیوں کے پاس تورایت اور دامن نبی تھا انہوں نے اس کو چھوڑ کر دنیاوی لذت کو اختیار کیا اور اس تجارت میں نفع نہ پایا یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت پرازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں کہ ایک کے بھار ہی ہونے سے دوسرا حلقہ ہو جاتا ہے صوفیہ قرآن فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے نزدیک دنیا وہ ہے جو رب سے غافل کر دی بال بچوں کا پالنا سنت سمجھ کر حلال روزی تلاش کرنا یہ این دین ہے چاہے تو یہ کہ دل کے پلڑے میں دین رہے اور ظاہری ازاد دنیاوی کاروبار کریں اور زبان مثل ترازو کی ڈنڈی کے استعمال ہو اس لیے اس کو بھی لسان کہتے ہیں اور ترازو کی ڈنڈی کو بھی لسان کہتے ہیں یعنی کہ جو بھی کام کریں اللہ کے رضا کے لیے اس کا خرب پانے کے لیے کریں اگر آپ رزق کمار رہے ہیں تو سمجھے لیں کہ یہ بھی عبادت ہے اللہ نے حکم دیا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں بچے پال رہے ہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے جو جو اپنے حقوق اور فرائض ہیں ان کو عبادت سمجھ کے کریں اللہ کی رضا سمجھ کے کریں کہ یہ اللہ کے حکامات میں شامل ہیں تو یہ ساری عبادتیں بن جائیں گی لیکن اگر دنیاوی نام و نمود کے لیے کریں گے اور اپنا نام کرنے کے لیے ریاکاری کے لیے تو پھر ہی تو یہ ریاکاری میں آئے گا اس کا تو کوئی ثواب نہیں ہوگا اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نمود سے بچائے نمائش سے بچائے وہ ہمیں خالص اپنی عبادت ہر کام جو ہے اس کو اپنی رضا سے کرنے کی تفیقتہ فرمائے آمین سورہ البکرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 87 آیت نمبر 87 کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے اور ہم نے عیسی بن مریم کو واضح دلیلیں دی اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی تو ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی رسول تمہارے پاس ایسا پیغام لے کر آئے جو تمہاری مرضی کا نہ تھا تو تم نے تکبر کیا رسولوں کے ایک گروہ کی تم تقذیب کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے آپ دیکھئے کہ اس آیت میں اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے کہ اس سے پہلے مجودہ بنی اسرائیل کے ایمان سے مایوسی کی چند وجہیں بیان کی گئی اب بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تو ایسے نفس پرست اور دنیا دار ہیں کہ انہوں نے نفسانی خوہشات کے مطاحت بہت سے پیغمبروں کو شہید کر دیا اور ان کے ایمان کی پھر کیا امید پچھلی آیت میں یہود کا آپس میں قتال کرنے کا ذکر تھا اب انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے کا تذکرہ ہے جو کہ اس سے کہیں بدتر گناہ ہے آیت کے پچھلی آیت کے مضمون کا بنی اسرائیل انکار کر سکتے تھے کہ ہم ان حرکات کی وجہ سے بے شک گناہ گار ہیں مگر کافر نہیں ہیں کیونکہ آپس میں جنگ فسک ہے کفر نہیں اور فاسق آرجی عذاب پا کر نجات پالے گا تو اس آیت میں اس کا جواب دیا جا گیا ہے کہ بعض گناہ انکار کی علامت ہیں ان کا کرنے والا کافر ہوتا ہے تم منکر ہو کر جنگ کرتے ہو اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم اس سے پہلے ہمارے پیغمبروں کو شہید کر چکے ہو اب آیت نمبر 87 جو ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اب دیکھیں کہ یہاں کتاب سے مراد طریعت ہے جس میں اللہ عز و جل کے سارے اہد و پیماں موجود تھے اور سب سے بڑا اہد یہ تھا کہ ہر وقت کے پیغمبر کی عطاعت کرو ان پر ایمان لاؤ ان کی تعظیم اور توقیر کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں ملی تو وہ اٹھا نہ سکے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت اٹھانے کے لیے ایک ایک فرشتہ مقرر کیا وہ بھی نہ اٹھا سکے پھر ایک ایک حرف کے لیے ایک ایک فرشتہ بھیجا اس سے بھی نہ اٹھ سکا جب اس کتاب کی عظمت ظاہر ہو گئی تب اس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہلکہ کر دیا گیا اور وہ اٹھا کر اسے بنی اسرائیل کے پاس لائے چونکہ پوری توریت یعنی لکھی ہوئی ایک دم یعنی توریت پوری لکھی ہوئی تھی ایک دم سے عطا ہوئی تھی اور غالباً بغیر فرشتے کے ذریعے براہ راست اللہ کے طرف سے ملی تھی اس لئے یہاں پر آتائینہ کا لفظ آیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی پھر اس کے بعد آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس کتاب کی حمایت کے لیے فرمایا جا رہا ہے وَقَفَئِنَا مِن بَعْدِهِ بِرْرُسُلْ یعنی کہ اس کے بعد ہم نے پیدر پہ رسول بھیجے اب کفائینہ کفا سے بنا ہے جس کے معنی ہے پشت یا قدم کے نشان اور رسول رسول کی جمعہ ہے جس کے معنی ہے بھیجے ہوئے پیغمبر اب یہاں پر آپ کے ساتھ نبی اور رسول کے بعد میں تھوڑا ڈسکس کروں گی کہ نبی اور رسول میں یا تو محض اعتبادی فرق ہے یعنی چونکہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں اس لئے وہ نبی ہیں اور چونکہ اللہ نے انہیں تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اس لئے وہ رسول ہیں یا اس طرح کہیے کہ جو تبلیغ احکام کے لیے آئے وہ نبی ہیں اور جو اس کے ساتھ ساتھ نئی یا پرانی کتابیں بھی رکھتے ہوں وہ رسول ہیں اور جو پیغمبر نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئیں انہیں مرسل کہا جاتا ہے جو نبی ہیں ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش ہیں اور جو رسول ہیں ان کی تعداد تین سو تیرہ ہیں اور جو مرسل ہیں وہ چار ہیں وہ کون ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا دعوت علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیکھیں کہ پہلے معنی سے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیغمبر بھی جو ہیں وہ رسول کہلائیں گے اور دوسرے معنی سے ان حضرات کو نبی کہا جائے گا نہ کہ رسول اور رسولوں کا سلسلہ جو ہے وہ حضر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوگا کیونکہ آپ ہی صحابے کتاب پیغمبر ہیں کہ سب سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور پیغمبروں کو بھی ان کے قدم با قدم چلایا یا ان کے پیچھے ہم نے اور رسول بھیجے مفسرین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان چار ہزار پیغمبر گزرے جن میں سے بڑے بڑے پیغمبر ان کے نام ہیں حضر یوشہ حضر علیہ السلام حضر شموئیل حضر دعود حضر سلمان حضر شیعہ حضر ارمیہ حضر یونس حضر عزیر حضر حضر قیل حضر زکریہ حضر یحیع اور حضر شمون علیہ السلام یہ سب وہ پیغمبر ہیں جو کہ حضر موسیٰ علیہ السلام اور حضر عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں گزرے یہ جو جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ سب ترات شریف کے احکام کی تبلیغ فرماتے تھے اور ان کی ایک ہی شریعت تھی یعنی کہ یہ جتنے بھی پیغمبر تھے یہ سارے کے سارے ترات پر ہی عمل کرواتے تھی اور ان کی جو شریعت ہی وہ ترات پر ہی مشتمل تھی اور بنی اسرائیل سے احکام الہی ادا کرنے میں جو بھی سستی ہو جاتی تو یہ سب پیغمبر جو ہیں وہ اس کو اس سے دور کرتے تھے اسی طرح بے عمل عالم جو تورایت کو بگار دیتے تھے یہ ابی اکرام علیہ السلام جو ہیں یہ ان کی اصلاح فرماتے تھے ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا لہٰذا اس دین کی حفاظت کے لیے علمہ ربانی مجددین اور اولیہ کرام جو ہیں وہ پیدا فرمائے گئے کیونکہ نبی نہیں آئے گا کوئی بھی قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اور جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا لیکن علمہ فرماتے ہیں کہ اولیہ کرام اور ربانی اور مجددین جو ہیں وہ اس عمت میں پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ لوگ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اشاعت کریں گے ابودعود کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمت میں ہر سو برس بعد ایک مجدد بھیجے گا جو ان کے دین کی تجدید یعنی درستگی اور تازگی کرے گا سبحان اللہ آپ دیکھئے کہ اس پیشکوئی کا ظہور جو ہے وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنی خدمت علم اسلام نے اسلام کی کی اتنی خدمت کسی دین کے علمہ نے اپنے دین کی نہیں کی کسی کتاب کی اتنی تفسیریں نہیں لکھی گئی کسی نبی کی حدیثیں جمع نہیں کی گئی کسی دین میں علم فقہ نہیں بنا یہ چیزیں صرف اسلام میں ہی ملیں گی اور ان کی خدمات کا سہرہ علمہ کے سر پر ہے جو اس زبان سے نکلا وہ پورا ہوا حالانکہ علم اسلام کی نہ کوئی حکومت خدمت کرتی ہے اور نہ ہی قوم پھر بھی وہ تمام خدمات ہو رہی ہیں جو کہ ہمارے دین کی ہیں کہیں اور نہیں ہیں کسی اور مذہب میں وہ سب کچھ نہیں ہے جو کہ اسلام میں ہے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو اگر تم یہ بہانہ کرو کہ چونکہ ان پیغمبروں کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح بڑے بڑے موجزے نہیں تھے جس سے ہمارے بزرگوں کو ان کے ثبوت میں شبا ہوا اور غلطی سے انہیں شہید کر ڈالا تو پھر تم جھوٹے ہو آیت کا اگلا حصہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے یعنی کہ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی اب یہاں دیکھئے اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے ہوئے موجزے عطا فرمائے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیغمبر شریعت موسوی کے پیروکار تھے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کے پیروکار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کے اکثر احکام جو ہیں وہ منسوخ فرما دیئے اس لئے آپ کا ذکر مستقل طور پر الہدہ کیا گیا آپ کا اس مشریف یسو جس کے معنی ہے مبارک اسی سے لفظ عیسیٰ بنا ہے یہ لفظ عیسیٰ بھی عبرانی ہے اس کے معنی سید یا برکت دونوں ہیں یعنی کہ برکت والا تو ان کے ایک ہی معنی ہے یعنی یسو اور عیسیٰ ان دونوں کے ایک ہی معنی ہے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا تھا واجہ علی مبارکن سلیم علیہ السلام کی آیت نور 31 میں کہ اللہ تعالی نے مجھے برکت والا بنایا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے پہلے بھی بہت سی برکتیں ظاہر ہو چکی اور قیامت کے قریب نازل ہونے پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو برکتیں ہیں وہ ظاہر ہوں گی چونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہے اس لئے قرآن کریم نے انہیں ان کی والدہ کی طرف نسبت کر کے ابن مریم فرمایا باقی کسی پیغمبر کا نام ما والدیت سے نہیں لیا مریم کے لفظی معنی ہے خادمہ اور آبدہ کے چونکہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی والدہ نے انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا اور بچپن ہی سے نہایت عبادت گزار تھی اس لئے ان کا نام مریم ہوا ان کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کریم نے ساتھ جگہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام سے خطاب فرمایا اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ عنہ سے بھی خطاب فرمایا آگے بینات جو ہے وہ بینات کی جمع ہے جس کے معنی ہے روشن موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑے بڑے موجزے اتا ہوئے اولاں تو آپ بزاعت خود موجزہ تھے پھر مردوں کو زندہ کرنا مادر ذات اندھے اور کوڑیوں کو تندرست کرنا مٹی کا پرندہ بنا کر پھوک مار کر اصلی پرندہ بنا دینا غیاب کی خبریں دینا ترہیت پاکہ خود خود بخود سیکھ لینا وغیرہ یہ ساتھ موجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی یہ وہ موجزے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں اس کے علاوہ ایک خاص چیز حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ملی تھی وہ یہ تھا کہ انہیں پاک روح سے قوت دی گئی ایدنا اید سے بنا ہے جس کے معنی ہے قوت اور مضبوطی تائد یا قوی کرنا روح القدس صفت مصوف ہے جس کے معنی ہے پاک روح اور قدس یہاں اس سے مراد یا تو سیدنا جبریل علیہ السلام ہے کیوں؟ کیونکہ آپ خود روحانی ہیں اور آپ نے روح بخشنے کی تاثیر ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو پھوک سے فرزند دے دیا اور آپ کے گھوڑے کے سن کی خاک سے سامری کا بچڑا زندہ ہو گیا اس لیے کہ آپ وحی لاتے ہیں جو کہ دلوں کی زندگی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تئیس سال کی عمد شریف میں آسمان پر اٹھائے گئے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے ان کی عمر 23 years تھی اس عرصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو بچپن میں جنت سے میوے لاکت انہوں نے ہی کھیلائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت انہوں نے ہی ان کو شیطان سے محفوظ رکھا ساری عمر یہودیوں کے فریض سے انہوں نے ہی ان کو بچایا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بچایا اور آخر کار یہ ہی ان کو آسمان پر لے گئے غرض کہ حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خادمیں خاص ہیں اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ روح القدس وہ اسم الہی ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ اور بیماروں کو تندرست کرتے تھے یا پھر کچھ کہتے ہیں کہ روح القدس سے خود حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود ہی مراد تھی اب آیت کا جو اگلا حصہ ہے یہ مجودہ یہودیوں سے خطاب ہے اگرچہ یہ خطاب ان کے اگلوں نے کی تھی لیکن چونکہ یہ ان کے حمایتی اور ان کے طرفدار تھے ان کے پیروکار تھے اس لیے ان سے فرمایا گیا کہ جب کبھی ان پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لے کر آئے پھر آگے اگلی آیت آیت کے اگلے حصے میں جو تمہارے دل نہ چاہتے تھے اور تمہاری نفسانی خواہشوں کے خلاف تھے تو تم نے بجائے اطاعت کرنے کے اور تورایت کے اہد کو پورا کرنے کے استقبر تم تکبر کیا اور اس کے قبول کرنے سے انکار کیا اور صرف اسی پر تم نے صبر نہیں کیا بلکہ ففریقان قضب تم ان میں سے ایک جماعت کو تم نے جھوٹا کہا یعنی خود تو اطاعت سے باز رہے اور دوسروں کو بھی باز رکھا بلکہ جس پر تمہارا بس چلا اس کو تم نے قتل بھی کر دیا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہارا یہ آپس کا کشت و خون یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت غلطی اور خطا سے نہیں ہے بلکہ سرکشی اور اناد اور حسد سے ہے جس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ترید جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی اور اسی پر کفایت نہ کی بلکہ ان کے بعد جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہمایت اور ترات شریف کی اشاعت اور تمہیں ہدایت کرتے رہے اور سب سے آخر میں تمہارے پاس قواری بطول مریم کا وہ پاک صاف ستھرا بیٹا عیسیٰ ابن مریم بھی تشریف لایا جو اولاں سرے سے پاؤں تک خود موجزہ تھا اس کے علاوہ اور بھی موجزات اس کے دست شریف میں تھے اس کی مبارک تھونک سے بے جان جاندار ہو جاتے تھے کیونکہ ان کی پیدائش شریف بھی روح ہاتھ لگنے سے مریض لا دواء صحت پاتے تھے یعنی کہ جن کا علاج نہیں ہوتا تھا وہ والے لا علاج جو مریض تھے وہ بھی ان کے ہاتھ لگنے سے صحت پا جاتے تھے پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری کمائی ہوئی غزہ اور گھر میں چھپائی ہوئی جو اشیاء تھی وہ غیب کی خبریں بھی دیتے تھے ان کی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روح الامین سیدنا جبریل امین جیسے عظیم الشان فرشتے ان کے خاص خدمتگار اور حاضر دربار تھے یہ باتیں تمہارے امان پر رہنے کے لئے بہت کافی تھی لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ بند نصیبوں تم نے ہمیشہ یہ کیا کہ جب رسولوں نے تمہاری خواہشات کے خلاف احکام سنائے تو تم نے ان کو جھوٹا کہا اور ان کی مخالفت کی اسی پر صبر نہیں کیا بلکہ ایک جماعت انبیاء کرام کو قتل کرنے میں مشہور رہی چنانچہ حضر شعیب حضر زکریہ حضر یحیع تمہارے ہاتھوں ہی شہید ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تم نے اپنی دانست میں دار پر کھینچ ہی دیا تھا وہ تو ہماری حمایت سے بچ گئے اور ان نبیوں کے سردار سیدنا محمد مصطفیٰ کریم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید کرنے میں تم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کبھی تم نے ان پر جادو کیا کبھی تم نے انہیں دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں لگا کر قتل کے ارادے سے دھوکے سے ایک بھاری پتھر اوپر سے پھینکا کبھی ان کو زہر کھلایا بلکہ حق تو یہ تھا کہ ان کی وفات بھی تمہارے ہاتھوں ہے کیونکہ تمہارے زہر کا اثر ہر سال ان پر لوٹتا تھا جس سے کہ ان کے گلے میں درد خناک پیدا ہوتا اور بروقت وفات اسی اثر کا ظہور بھی ہوا جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے لہذا تمہارا قتلِ انبیاء کرنا یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا قتلِ انبیاء کرنا ابھی جاری ہے کیا تم اپنے اسی کرتور پر اپنے علماء کو پیارا سمجھتے ہو یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ جو یہودیوں کے علماء ہیں جو کہ جھوٹ بول رہے تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم ابھی بھی ان کو پیارا سمجھتے ہو ان کو سچا سمجھتے ہو اور دیکھئے کہ اس آیت سے ہمیں چند سبق حاصل ہوئے کہ مومن کی مخالفت بلکہ اس کو قتل کر دینا بھی کفر نہیں جب تک کہ قاتل کا عقیدہ خراب نہ ہو کہ یا تو اس کو جائز سمجھے یا اس کو ایمان کی وجہ سے قتل کرے اسی لئے امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ زید جیسے ظالم کو بھی کافر کہنے میں تعمل کیا کیونکہ اس کا یہ ظلم اپنی باطل حکومت کی خاطر تھا نہ کہ دینی وجہ سے نیز اجاج وغیرہ ظالم کو کسی نے کافر نہیں کہا لہٰذا نبی لیکن نبی کی مخالفت یا ان کی اعزاء کیسی ہی کیوں نہ ہو وہ کفر ہے کیونکہ سب مومن ہیں اور وہ ایمان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے یہاں تک کہ پیغمبر کے کسی فیل کی حکارت کرنا بھی کفر ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے نبیوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرے گستاخی کرے انکار کرے کوئی جھوٹ باندے حکارت کرے کسی قسم کی کوئی بھی بات اللہ کو پسند نہیں کہ اس کے نبیوں کے ساتھ کی جائے پھر یہ کہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اور مشائخ بڑے درجے والے ہیں کہ ان سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو اگلے بعض نبیوں سے لیا گیا بعض نبی بعض نبیوں کے عطاعت کرتے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ وسلم کی ان کے بعد والے پیغمبروں نے کی اسی طرح سارے پیغمبر اور رسول ہمارے پیادے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور تکبر اور غرور یہ نبوت سے دور اور اللہ کی رحمت سے محجور رکھتا ہے کہ کفار یاد رکھئے کہ کفار کے مقابلے تکبر عبادت ہے یعنی اگر ہم کفار کے سامنے تکبر کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے مسلمانوں کے مقابل اگر تکبر کریں تو یہ حرام ہے اور اگر کسی نبی کے مقابل تکبر کریں تو پھر یہ کفر ہے خاک میں اجز ہے اور آگ میں تکبر باغ خاک میں لگائے جاتے ہیں آگ میں نہیں لگائے جاتے ہیں یہاں پر بنی اسرائیل کے تیسرے تکبر کا ذکر ہے یعنی نبی کے مقابل انہوں نے تقبر کیا یعنی جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے نبی کے سامنے نبی کے سامنے تقبر کیا تو یہ کفر تھا اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ اقرام فرماتے ہیں کہ جس طرح میدہ اور دل کی گرمی غزہ قبول نہیں کرتی اسی طرح نفس کی محبت دنیا کی عیش پسندی سرداری کی تمہ ایمان قبول نہیں کرتا یعنی کہ جو نفس ہے اس کی محبت کو یا عیش پسندی جو دنیا میں ہم لوگ کرتے ہیں اور سرداریاں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ایمان قبول نہیں کرتا کیونکہ اسلام میں جھکنا ہے اور نفس کی خواہش ہے اٹھنا یعنی کہ نفس ہمیں کہتا ہے نا تم بہت چیز ہو تم ہی سب سے اچھے ہو تم ہی بہتر ہو اسی لئے تو ہم بات بات پر میں میں کرتے ہیں تو نفس جو ہے اس کا مطلب اٹھنا ہے لیکن اسلام میں آجزی ہے جھکنا ہے بنی اسرائیل کے کفر کی اصل وجہ بھی یہی تھی جو شخص کامل ایمان چاہتا ہے وہ ان ایوب سے نفس کو پاک کریں اپنے وجود کو خموشی کے گوشے میں دفن کر دیں تاکہ اس سے پھل دار درخت پیدا ہو اور شہرت کی خواہش کو اپنے دل سے نکال دیں اگر اللہ محبوب بننا چاہتے ہیں کامل بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں شہرت کی خواہش کو اپنے دل سے نکال دینا ہے اور اپنے وجود کو خموشی کے گوشے میں دفن کر دینا ہے کیونکہ شہرت جو ہے اس نے بڑھ بڑھوں کو گرا دیا کہ جب ہمیں شہرت ملتی ہے تو ہمیں تکبر آ جاتا ہے خود کو بہت بڑی کوئی چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اگر کامل بننا ہے تو پھر شہرت کی خواہش کو دل سے نکال دو اس کی تین صورتیں ہیں ایک یہ صوفیہ کرا فرماتے ہیں کہ اس کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ تمہیں جب اپنے اصاف و کمالات نظر آئیں تو فورا اپنے گناہوں پر نظر کرو یعنی کہ جب بھی خود میں لگے کہ میں بہت نیک ہوں میرے بڑے صفتیں ہیں مجھ میں یہ میرا کمال ہے تو فورا اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں میں نے یہ بھی گناہ کیا میں نے یہ بھی گناہ کیا تو یہ تو اللہ کا کرم اور فضل ہے اور دوسرے یہ کہ اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھو کہ ہم کس سے بنے ہیں ایک ناپاک کترے سے بنے ہیں تو پھر ہم کس چیز پر فخر کرتے ہیں تیسرے یہ کہ دینی معاملات میں اپنے سے اللہ کو دیکھو اب یہاں پر دیکھئے کہ جو نفس ہے صوفیہ کرا فرماتے ہیں کہ نفس میں سات عیب ہیں نمبر ایک خود پسندی دوسرا غرور تیسرا ریاکاری چوتھا غصہ پانچوہ حسد چھٹا مال کی محبت اور ساتوہ عزت کی چاہت یہ سب کیا ہیں نفس کے عیب ہیں یہ سات عیب نفس کے ہیں اور اسی طرح دوزہ کے دروازے بھی سات ہیں تو جو ان سات عیبوں کو اپنے خود اپنی ذات کے اندر سے نکال دے گا تو انشاءاللہ عزت و جل اس پر دوزہ کے یہ دروازے بھی بند ہو جائیں گے حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنے بعض دوستوں کو وسیع فرمائی کہ تم دم بننا سر نہ بننا کیونکہ سزا کے وقت سر پر آفت آتی ہے اور دم بچ جاتی ہے ما شاءاللہ کتنی خوبصورت بات کی وزیر فرماتے ہیں صوفیہ اکرام کہ بادشاہ بننے کی کبھی بھی خواہش نہ کرنا کہ سردار جو ہے وہ بڑی مصیبت ہے سرداری کبھی بھی یہ خواہش نہ کرو کہ میں بادشاہ بنوں بندے بنو بندے بن کے رہو گیند بنو بلانہ بنو تسبیح کے ہر دانے میں ایک ایک دورہ ہوتا ہے اور امام میں دو کیوں کیونکہ وہ بڑا ہے یعنی کہ جو تسبیح ہے ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں جس پر اس میں جو امام ہوتا ہے سب سے اوپر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دو ڈورے ہوتے ہیں جب اس کو پرویا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے اس پر ذمہ داریاں بھی اتنی ہوتی ہیں سرداروں پر بادشاہت پر یہ سارے اس لیے صوفیہ کرام نے منع فرمایا کہ بادشاہ بننے کی خواہش نہ کرو ایش و عشرت کی خواہش نہ کرو نفس کے سامنے نہ جھکو بلکہ آجزی کرو آجزی اور انکساری کے ساتھ ہی سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آجزی اور انکساری عطا فرمائے نفس کے جو عیب ہیں خود پسندی ہے گرور تکبر ریا کری غصہ حسد مال کی محبت دنیا کی چاہت وغیرہ یہ سارے جتنے بھی عیب ہیں نفس کے ہمیں ان تمام عیبوں سے دور کر دے ہم سے یہ عیبوں کو ختم کر دے اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی تو فی قدا فرمائے آمین سمم آمین